سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بصیرہ نحمدہو و نصلی علی رسولِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون اللہزینہم فی صلاتہم خاشعون واللہزینہم ان اللغو معرزون واللہزینہم للزکاة فائلون واللہزینہم لفروجہم حافظون اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذلك فاللہزینہم فاللہزینہم لی اماناتہم و اہدہم راؤون واللہزینہم علی صلواتہم یحافظون اولائقہم الوارسون اللہزینہ یارسون الفردوس ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم محترم ناظرین آج کا ہمارا درس قرآن سورہ المومنون کی ابتدائی گیارہ آیات سے ہے جن کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا محترم ناظرین اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے قد افلح المومنون پس مومنین کامیاب ہو گئے پس امان والے فلا پا گئے اب وہ امان والے کون کون ہیں اللہزینہم فی صلاتہم خاشعون یہ ان امان والوں کی صفات میں سب سے پہلی صفت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشو اور خضو اختیار کرتے ہیں یہ جو ہم دو الفاظ بولتے ہیں خشو اور خضو ان کا مطلب یہ ہے کہ خشو کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دل کو آجزی کے ساتھ جھکا دیں اور خضو کا مطلب ہے کہ ہمارے جو آزاں ہیں یہ آجزی کے ساتھ جھک جائیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خاشعین کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈر رہے ہوتی ہیں اللہ کا خوف ان کے دل میں جاگزی ہوتا ہے اور وہ اس طرح اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تو ان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو دیکھ رہا ہے اور یہ جو احساس ہے یہ جو مقام ہے یہ جو درجہ ہے اس کو درجہ احسان کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہوں کہ ہماری نماز جو ہے وہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں یہ پہلی صفت ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں فلا پانے والے ہیں دوسری صفت یہ ہے واللہ زینہم ان اللغو مورزون یہ وہ لوگ ہیں جو لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں لغو وہ چیز ہے جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں ہو اور وقت کا زیاہ ہو وقت ضائع ہو جائے اس چیز میں نہ اس سے کچھ دنیا کا فائدہ ملے نہ آخرت کا فائدہ ملے لغو وہ چیز ہے اسی طرح لغو باتیں جو ہیں ان میں وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں جو جھوٹی ہوں جو گالی گلوج پر مبنی ہوں اور جن میں دوسرے لوگوں کے لئے تکلیف کا سمان ہو مثلا غیبت ہے چغلی ہے اور دوسروں کے لئے ایسی باتیں کرنا کہ جب ان کو معلوم ہو تو ان کو دکھ ہو غیبت تو کبیرہ گناہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے لغو باتوں میں آ گئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی صفت کیا ہے ان لوگوں کی جو کہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں اور فلاہ پانے والے لوگ ہیں وَاللَّذِينَهُمْ لِلزَّقَاةِ فَائِلُونَ ان لوگوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکاة پر عمل کرنے والے ہیں پہلے نمبر پر وہ نماز پڑھنے والے ہیں نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں اللہ رب العزت سے در کر اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو اپنے دل کو اپنے دماغ کو لغو چیزوں سے بچا کر پاکیزی اختیار کرتے ہیں اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگ زکاة ادا کرنے والے ہیں محترم ناظرین زکاة فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے کچھ لوگ اس سلسلے میں کتائی کرتے ہیں زکاة وہ مال ہے جس سے آپ کا باقی مال جو ہے زکاة نکالنے کے بعد پاک ہو جائے گا اگر زکاة ادا نہیں کی جان بوجھ کر تو وہ آپ کا سارے کا سارا مال جو ہے وہ ناپاک رہے گا اور زکاة ہر ہجری سال ایک ہجری اسلامی سال کے گزرنے کے بعد اس مال پر زکاة ڈائی فیصد یعنی کہ چالیسما عیسیٰ ادا کرنا ہے جو آپ کے پاس ایک سال تک پڑا رہا ہے وہ مال اور وہ نساب تک پہنچ گیا ہے اس میں سونے کا نساب چاندی کا نساب اور نکد روپے پیسے کا نساب اور جانوروں کا نساب موجود ہے اس کے بعد اگلی صفت یہ ہے ان لوگوں کی جو فلا پا جائیں گے واللہ زینا ہم لفروجہم حافظون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی کہ وہ زنا نہیں کرتے یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس سے لوگ جب اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو وہ تاہر ہو جاتے ہیں وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں زکاة زکاة کے بعد فوراً یہ دوسری صفت جو آئی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں اور جہاں پر شرم گاؤں کا استعمال ہو یعنی کہ جائز جو بیویاں ہیں منکوہ بیویاں یا منکوہ بیوی اس کے علاوہ وہ اپنی شرم گاؤں کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ آگے اللہ نے خود ہی ارشاد فرما دیا ہے یہ مملوک لونڈیاں جو ہیں یہ آج کے دور میں دنیا میں موجود نہیں ہیں نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجہ تلویدہ کے موقع پر یہ غلامی والی جو باتیں تھیں ان کو ختم کر دیا تھا لہٰذا اب یہ لونڈی غلام والا بالکل وجود نہیں ہے اس دنیا میں اب صرف اور صرف جو جائز صورت ہے شرم گاؤں کے استعمال کی وہ زوجہ ہے بیوی ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو اس میں کوئی ملامت نہیں ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس جائیں فَمَنِبْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَا اور جو اس کے علاوہ کوئی چاہے یعنی کہ اپنی بیویوں کے علاوہ اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور اور وہ جانا چاہے فَأُولَائِكَهُمُ الْعَادُونَ تو ایسے لوگ حد سے گزرنے والے ہیں ایسے لوگ حد سے گزرنے والے ہیں اور وہ زنا کے زمرے میں چلے جائیں گے اگر بیوی کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ خوبیاں اور کچھ صفات اور بیان کی ہیں اور وہ ہیں جو ان لوگوں کی ہیں جو کہ کامیابی اصل کر لیں گے فلاہ اصل کر لیں گے اور یہ فلاہ جو ہے یہ اخروی فلاہ ہے کیونکہ اخروی فلاہ یہ ہے کہ جو انسان جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا پس وہ عظیم کامیابی پا گیا یہ وہ کامیابی ہے اس کے بعد ہے وَلَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو فلاہ پانے والے ہیں وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جو انہوں نے اہد کیے ہیں ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں محترم ناظرین یہ جو اس سلسلے میں امانتیں ہیں ایک تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز یا کوئی پیسے کچھ نقدی وہ آپ کسی کے پاس رکھواتے ہیں امانتا اور وہ جب آپ مانتے ہیں بعد میں کچھ عرصے کے بعد تو وہ آپ کو بے نہیں آپ کی ہی چیز وہ واپس کر دیتا ہے یعنی کہ اس نے امانت کا حق ادا کیا وہ آپ کو اسی طرح امانت اس نے واپس کر دی وہی چیز یہاں تک کہ اگر کسی نے آپ کے پاس کچھ نوٹ کرنسی نوٹ رکھوائے ہیں تو اس نے وہی کرنسی نوٹ انہی نمبروں کے ساتھ وہ اس کو واپس کیے اس نے اتنی احتیاط کی اس نے امانت کا حق ادا کیا ایک تو یہ امانت ہے یعنی کہ اس نے خیانت نہیں کی اس نے کسی شخص کی رکھوائی ہوئی کوئی چیز یا نقدی میں کوئی خیانت نہیں کی ایک دوسری امانت بھی ہے یعنی کہ ہم اگر کسی شخص کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ کسی دوست کے ساتھ کسی بائی کے ساتھ ہم کوئی بات کرتے ہیں اور ہم اس وقت دو ہی ہیں موجود تو ہم دونوں کی آپس میں وہ باتیں ایک دوسرے کے لئے امانت ہیں ہم میں سے دونوں میں سے کسی کو یہ حق اصل نہیں ہے کہ ہم وہ بات کسی تیسرے بندے کو بتائیں کیونکہ ہم کسی تیسرے بندے کو وہ بات بتائیں گے تو امانت میں خیانت ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ ہمیں انتہائی احتیاط کے طور پر غیبت سے بچنا چاہئے اور غیبت یہی ہے کہ ہم کسی غیر موجود شخص کی وہ باتیں اس انداز سے کریں کہ جب اس کو معلوم ہو تو اس کا دل کٹ کر رہ جائے وہ اس کو دکھ لگے وہ پریشان ہو جائے وہ دکھی ہو جائے یہ غیبت ہے اور یہ قبیرہ گناہ ہے تو اس کے بعد ہے جی وَأَحْدِهِمْ رَاعُنْ اور وہ اپنے اہدوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے اہدوں کو پورا کرتے ہیں اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں یہ وعدہ اور اہد ایک ہم نے اہد کیا ہوا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہم نے یہ اس وقت اہد کیا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے پوچھا تھا اَلَاستُو بِرَبِّكُمْ تو ہم سب نے کہا تھا بَلَا بے شک اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں آپ ہی ہمارے خالق ہیں اے اللہ آپ ہی ہمیں پالنے والے ہیں اے رب آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں یہ ہم اہد کر کے آئے ہیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ہی منسلک رہیں گے عبادت میں اور اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور اپنے رب کو ہی اپنے اللہ کو ہی اپنا وحدہ لا شریک مبود سمجھیں گے یہ ہم اہد کر کے آئے ہوئے ہیں عالم ارواح میں اور اس اہد کو ہم نے آج بروے کار لانا ہے اس دنیا میں تاکہ ہم اپنی اس دنیا کی عملی زندگی میں اس کو بروے کار لا کر ہم اپنی اس اخروی زندگی کو بچا لیں اس میں کامیاب ہو جائیں جس کے بارے میں اللہ رب والعزت نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی یہ صفات ہیں جو فلا پا جائیں گے جو کامیابی حاصل کار لیں گے اور دوسرے اہد وہ ہیں کہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں یہ آج کے دور میں ایک ایسی بہت غلط رویش چل نکلی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم میں سے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہاں جی بلکل آپ کو میں بلکل کل ملاقات آپ سے کروں گا آپ کو میں ادائیگی کر دوں گا پرسوں کر دوں گا بلکل پھر وہ اس وعدے کو پورا نہیں کرتے اور یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ وعدہ پورا کرنے کی نیت بھی ان کے دل میں مادوم ہوتی ہے تو اس طرح کا وعدہ نہ کیا جائے جو آپ پورا نہیں کر سکتے یا تو وعدہ نہ کریں جو آپ پورا نہیں کر سکتے اور اگر وعدہ کر لیا ہے تو پھر اس کو ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کیجئے یہ ایمان والوں کی خوبی ہے آخرت میں فلا پا جانے والوں کی خوبی ہے نامی آیت ہے اس میں دوبارہ جو ہے اللہ رب العزت نے نماز کی طرف توجہ مبزول کرائی ہے جو کہ فرض ہے اور نماز معاف نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہاں پہ لفظ آیا یحافظون اوپر لفظ آیا تھا خاشعون خاشعون کا مطلب ہے کہ نماز پڑھتے تو ہیں مگر خشوع کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا ربط قائم کر کے اللہ سے ڈر کر اللہ کا خوف پیدا کر کے اللہ کی خشیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور یہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ پابندی کے ساتھ یحافظون نمازوں کی حفاظت کرنے والے وہ لوگ ہیں یعنی یعنی کہ اللہ نے جو نمازوں کے اوقات اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیئے ہیں صحابہ کرام کو پھر آگے انہوں نے پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچایا کہ نمازوں کے اوقات یہ ہیں پانچ نمازیں دن رات میں فرض ہیں اور ان نمازوں کو ان کے اوقات کے ساتھ اللہ نے فرض کیا ہے لہذا ان نمازوں کی پابندی کے ساتھ حفاظت کرنی ہے اور ان کے اوقات میں ان نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے یہ ان لوگوں کی خوبی اور صفت ہے جو کہ آخرت میں انشاءاللہ فلا پا جائیں گے کامیابی حاصل لوگوں کی صفات ہیں اور آخر میں پھر یہ وہ لوگ جو ان صفات سے متصف ہوں گے جو ان عمال عمال صالح پر کار بند رہیں گے اپنی دنیاوی زندگی میں ان کے لیے پھر یہ ہے کہ پھر بہت بڑا انام ہے اور ان کو وارث بنایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں دنیا کی زندگی میں وراست جو ہے وہ ملتی ہے انسانوں کو جائداد میں سے لیکن یہ دنیاوی وراست نہیں ہے یہ تو ایسی وراست ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اور جس کا مقام احلہ و عرفہ جو انسان کے مزاج سے عالی انسان کے دماغوں میں بھی نہیں آسکتا کہ وہ کس قسم کی جو نعمت ہے اور کس قسم کے انعامات ہیں اور کس قسم کی رفت اور بلندی ہے اور کس قسم کا عالی و عرفہ مقام ہے جو وراست میں ملنے والا ہے وہ کون سا ہے اولائق یارسون الفردوس وہ وراست میں جنت الفردوس پائیں گے جنت الفردوس سب جنتوں سے آٹھ دروازے جنتوں کے آٹھ جنتیں اور ان میں سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے اور اس میں اللہ رب العزت سب ارامات دے کر پھر اپنے بندوں سے پوچھیں گے کہ ہاں بتائیں آپ کو کچھ اور بھی چاہیے تو اللہ کے بندے کہیں گے یا یا رب العالمین یا الہ العالمین اے ہمارے خالق اے ہمارے مالک اے اللہ ہم کو تو سب کچھ مل گیا ہے ہر نعمت مل گئی ہے لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں ایک نعمت اور بھی ہے اور وہ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ نورانے پردوں کو ہٹا دیا جائے اللہ کی بندیاں اللہ رب العزت کا مبارک اور مقدس چیرے کی زیارت کریں گے اور اس نعمت کو وہ دیکھتے ہی وہ ایسے اس میں مگن ہو جائیں گے اس نعمت عظیم کو نعمت کبیر کو کہ وہ دیکھتے ایسے مگن ہو جائیں گے کہ جیسے وقت تھم گیا ہے اور صدیان گزر جائیں گی تو وہ اپنے رب کو دیکھتے ہوئے اس میں مگن سرشار ہو جائیں گے یہ وہ مقام ہے کہ وہ ان لوگوں کو ملے گا اور ہم فیہا خالدون کہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور صدا ان کی زندگی جو ہے جنت الفردوس میں رہے گی جس میں نہ کوئی موت ہوگی نہ کوئی بیماری ہوگی نہ کوئی پریشانی ہوگی نہ کوئی دکھ ہوگا نہ وہ کوئی غلط کلام سنیں گے نہ کوئی پسینہ نہ کوئی بدبو وہ ہر طرح کی مصیبتوں سے دور وہ ہر طرح کی گندگیوں سے دور وہ آلہ عرفہ مقام میں ہمیشہ ہمیش خوشبووں میں اپنے محلات میں اور جنت کی نیروں کے مزے لیتے ہوئے جنت کے پھل کھاتے ہوئے وہ زندگی بسر کریں گے وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمين سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بسیرہ موسیقی